لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھو ہندوستان میں دو دور ایسے آئے ہیں کہ جب اسلام ہندوستان میں بلکل ختم ہونے والا تھا یعنی حکمران ہی تبدیل ہو گئے تھے علماء کیا کرتے تھے کہ جو ہمارے مغل بادشاہ گزرے ہیں ہندوستان میں علماء ان کی ہر وقت مخالفت کرتے تھے کہ یہ عیاش ہیں یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں ان کو پروہ نہیں ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کا کمال یہ تھا انہوں نے حکمرانوں سے روابط بڑھائے انہوں نے مخالفت چھوڑ دی بات آ رہی ہے سمجھ میں انہوں نے کہا مخالفت یا بغاوت سے کوئی فائدہ بغاوت کریں گے تو پاور کس کے پاس ہوتی ہے حکومت کے بغاوت کریں گے تو اور لڑائی ہوگی ہندوستان ٹوڑی آئے گا تو بغاوت کا راستہ بھی نہیں مخالفت کا راستہ بھی نہیں مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی کو اس صدی کا مجدد اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں اسلام کو بچایا ہے کیسے بچایا حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے یہاں تک کہ شہزادے کو کہا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے جنت میں نہ بھیجوا دوں میں میں اللہ سے اتنا لڑوں گا تیرے لیے لوگ اس وقت مخالفت کر رہے تھے یہ بوٹ پالش کرنے والے یہ چاپلوسی کرنے والے لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ہندوستان میں پھر عالمگیر جیسے بادشاہ پیدا ہوئے ہیں حکمرانوں کی اصلاح کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ایک عام آدمی کی اصلاح کا طریقہ ہے حکمرانوں کی جب کسی شخص کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو اسلام کہتا ہے اس کی عزت کرو ایک صاحب مجھے کہنے لگے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق باد کہنا ہے بالکل صحیح حدیث ہے حق باد ظالم بادشاہ کے سامنے حق باد کہنا سب سے بڑا جہاد ہے اس کے سر پہ ڈنڈا مارنا اس کو حدیث میں جہاد بولو بھائی نہیں قرار دیا گیا حق باد کہنے سے کون منع کرتا ہے لیکن یہ لوگ سامنے نہیں کہتے سامنے کوئی بھی نہیں کہتے تو سامنے عزت احترام کے ساتھ اگر حق باد کہی جائے تو اس سے انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اس لیے اگر یہ ہو جاتا ہے اور پی ٹی آئی حکومت بنا لیتی ہے تو علماء یہ کہتے ہیں میں تو چھوٹا مو بڑی بات کہ بھئی پھر کمپرومائز کا راستہ بولو بھائی اختیار کرنے کوئی بات نہیں پہلے مخالفت تھی اس وقت حکمت کا تقاضی تھا کہ آپ سمجھتے تھے مخالفت کی جائے لیکن جب ایک بن گئی ہے حکومت تو اس کا ساتھ دینا چاہیے تو یہ تو میں اوپر کی سطح پر بات کر رہا ہوں کہ ہم دوڑ کی بات کو کیا سمجھتے ہیں کمالک سمجھتے ہیں حالانکہ اسلام میں کیا ہے جوڑ کی بات کرو لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهِ